السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھنے والوں کو اللہ باقی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ جوارش بس باسا اور کرس بس باسا کے متعلق ہے یہ ہماری ان بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے ہے جو ان کو میدے کا مسئلہ ہے میدے میں بلغم ہے بلغمی ان کا مزاج ہے وہ بلغمی ہے اور میدے میں ری بہت زیادہ بنتی ہے ری کی وجہ سے پیٹ میں درد رہتا ہے ہاتھوں میں درد رہتا ہے پیٹ پھولا رہتا ہے اور بھوک کی کمی رہتی ہے بھوک بہت کم لگتی ہے ایسے مریض کو تو اس کے لیے ہم نے یہ نسخہ تجویز کیا ہے یہ اجمل کمپنی کی کورس بس باسا ہے اور اجمل کمپنی کی ہی جوارش بس باسا ہے سب سے پہلے تو اس کی نسخے کی طرف چلتے ہیں تو نسخے کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجون اور گولیوں کے نسخے میں چند چیزوں کا فرق ہے یہ مجون جو ہے جن لوگوں کا مزاج تھوڑا زیادہ گرم ہے ان کے لیے بہترین چیز ہے اور جبکہ یہ گولیوں جو ہیں جن لوگوں کا مزاج تھنڈا ہے کچھ مزاج میں تھنڈا زیادہ ہے ان کے لیے بہترین ہے کیونکہ یہ گولیوں کے اندر گرم چیزیں زیادہ ڈالی گئی ہیں اور مجون کے اندر تقریبے محتمل بن جاتی ہے یہ گرم چیزیں بھی ہیں تھنڈی چیزیں بھی ہیں لیکن اس کا ڈرڈ بہترین ہے ہماری ان بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے جن کے پیٹ میں درد رہتی ہے ہوا کے گولے بنے رہتے ہیں ہوا خارج نہیں ہوتی ہوا کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے یہ کھانے سے ایک تو ان کا وضن بھی کم ہوگا پیٹ بھی کم ہوگا دوسرا جو ان کا یہ ری کا مسئلہ یہ بھی حال ہوگا تو اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے بس باسا گولیاں جو ہیں یہ دو گولیاں اپنے دوپیر کو اور دو گولیاں رات کو پانی کے ساتھ لینی ہے اور اسی طرح مجون کا آدھا تھا چمچ دوپیر کو اور شام کو لینا ہے انشاءاللہ آپ کو بہترین اس کا اردرک ملے گا اور بہت زیادہ پیدا ہوگا تو بھائیوں گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب بھی کیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں دوستوں تک بھی پہنچایا کریں چلیں کسی اور بندے کو اس کا پیدا مل جائے ہم بڑی سچے دل سے اور بڑی صداقہ سے آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ یہ دو نمبر حکیموں سے اور یہ دو نمبر جو نسکے وغیرہ اتن سے بچیں اور اچھی کمپنی کی پیٹن دوائی استعمال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ